جیگنی اس پانٹ پہ آپ سب کا بودھ سواگت ہے میں ہوں سنیلی روڑا ابھی تک کی سب سے بڑی جو خبر آ رہی ہے تقریباً گیارہ سے ساڑھے گیارہ کے بیچ میں جمہوں بسٹینڈ علاقے میں گرنیڈ اٹیک ہوتا ہے آپ لوگ دیکھتے ہیں یہی وہ علاقہ ہیں جہاں پہ گرنیڈ اٹیک ہوا ہے تقریباً گیارہ ساڑھے گیارہ کی بات ہے 22 سے 23 لوگ جو ہیں وہ انجر بتایا جا رہے ہیں اور دو یا تین لوگ ہیں جو کرٹیکل بتایا جا رہے ہیں ابھی تک یہ کنفرم نہیں ہوا کہ یہ کس طرح کا گرنیڈ حملہ تھا لیکن یہ تیسرا لگاتار ایک بڑا حملہ ہے جو بسٹینڈ علاقے میں کیا گیا ہے بار بار آنتنگوادی اپنی بسٹینڈ علاقے کو ٹارگٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ بسٹینڈ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پہ سب سے زیادہ پاپولیشن موجود ہوتی ہے تیسرا بڑا حملہ بسٹینڈ میں کیا گیا ہے آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں ابھی ابھی ایڈوائزر صاحب یہاں پہ آئے ہیں اور پوری جو واردات ہوئی ہے اس کو دیکھ رہے ہیں اور ایک بہت بڑا سیکیورٹی لیپس بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کیونکہ لگاتار حملے یہاں پہ کیے جا رہے ہیں لیکن ہماری طرف سے جو سیکیورٹی میں کافی طرح کا جو لیپس ہے وہ ہو رہا ہے کیوں یہ لگاتار بڑے بڑے حملے کیے جا رہے ہیں بسوں کے آس پاس جو لوگ تھے وہ غائل بتایا جا رہے ہیں کوئی اور ایک بڑا دھماکہ بتایا جا رہا ہے جو یہاں پہ ہوا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جس طرح یہاں پہ اپڑا تفری مچ گی تھی تقریبا صبح کے ٹائم یہ بڑا دھماکہ کیا جاتا ہے آگے ہی سٹیٹ میں ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں لیکن پاکستان کا پرائیم منسٹر عمران خان پیس کی بات کرتا ہے لیکن ہمارے دیش میں آنتنگوادیوں نے پیس کو ختم کرنے کی ٹھان لیے لیکن ہماری بھی سرکشہ بل جو ہیں وہ نے موں توڑ جواب دے گی جب تک بڑی بڑی ٹیریریسٹ آرگنائزیشن جو پاکستان میں موجود ہیں ان کے لیڈرز ہندوستان کو نہیں سونپے جاتے تب تک عمران خان جو پیس کا دعویٰ کرتے ہیں وہ یہاں پہ نہیں ہوگا جمہو بسٹینڈ علاقے میں پھر سے میں آپ کو بتا دوں سب سے بڑی خبر ہے ایک اور بڑا حملہ یہاں پہ گرنیڈ اٹیک کیا جاتا ہے اسے پچھلے سال بھی مئے مہینے میں اور دسمبر مہینے میں گرنیڈ اٹیک ہوا تھا اور آر پھر سے صبح کے ٹائم میں گرنیڈ اٹیک کیا گیا ہے اور کافی جو کیجوالٹیز ہیں وہ اس ٹائم سننے میں آ رہی ہیں اور انفورمیشن کے لیے آپ ہمارے ساتھ بنے رہی ہیں سنیحل اروڑا جیکی نیوز پوائنٹ کے لیے ہمارے ساتھ یہاں پہ کچھ لوگ موجود ہیں جو یہاں پہ ہی تھے جب یہ گرنیڈ حملہ کیا گیا ہے ان سے بات چیت کرتے ہیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ حملہ کس طرح کیا گیا ہے آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں پورا مسئلہ کیا ہوا کتنے بجے کی یہ بات ہے آپ بھی یہاں پہ تھے یہ بارہ مجھے کی بات ہے ہم یہی پہ بیٹھے تھے ہم سب لڑکے ایسے کمپنی میں کام کرتے ہیں تو یہی بیٹھے تھے تو ایسے دھماکہ سا ہوا کچھ لوگ کہتے کہ ٹائر فٹا پھر بعد میں لوگ ادھر باگنے لگے تو پھر بعد میں کہتے کہ بلاسٹ ہوا گرنیڈ فٹا ہے کوئی آپ کو اندازہ کی کتنے یہاں پہ جو لوگ تھے کیونکہ میں آپ کو کامرامین کو بولوں گا پیچھے آپ کو دکھائے بلکل یہ پیچھے وہ علاقہ ہے جہاں پہ یہ حملہ کیا گیا تھا اور بلکل اس علاقے کے بیسمنٹ میں یہاں پہ ساتھ میں ہی ایک مارکٹ ہے یہاں پہ ہم نے بات چیت کرنے کی کوشش کی اچھا آپ کو کچھ آئیڈیا ہے اندازہ ہے کتنا بڑا دھماکہ تھا کہ کتنے لوگ یہاں پہ گائل ہوئے کچھ کہت ہو رہے ہیں کہ دس سے بارہ لوگ گائل ہیں کچھ لوگوں کو کچھ لڑکے زیادہ ہی ہیں یہ کتنے بجے کی بات ہے یہ سر بارہ مجھے بارہ مجھے کے پاس بات ہے یہاں پہ افرادفری مچ کی ہوگی بہت سر جو اس بس وغیرہ کے ساتھ تھے جنہوں نے اپنے فروٹ کی ریڈیاں وغیرہ لگائی ہیں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جس طرح یہاں پہ جو چشمدی یہاں پہ موجود تھے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کس طرح گرنیڈ حملہ یہاں پہ ہوا ان کا یہ کہنا ہے کہ تقریباً دس سے بارہ جو لوگ ہیں وہ زخمی ہوئے اور کافی یہ بڑا دھماکہ تھا تیسرا یہ بڑا ایک دھماکہ کیا گیا جمعوبہ سٹینڈ علاقے میں بار بار جمعوبہ سٹینڈ علاقے کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے کارن سی روی ہے جمعوبہ سٹینڈ میں بھاری تعداد میں جو لوگ ہیں وہ موجود رہتے ہیں اور ہمیشہ یہی مقصد رہتا ہے انتنگوادیوں کا کی ایسی جگہ ٹارگٹ کی جائے جہاں پہ نقصان زیادہ ہو کیسیولٹیز زیادہ ہو آپ لوگ دیکھتے رہیے جے کی نیوز پائنٹ رکیش کمار کے ساتھ سنیہلو روڑا نہیں ہے آپ کو دیکھتے رہے ہیں بلکل آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کیمرہ میں بلکل یہ وہ علاقہ ہے جہاں پہ ایسا ٹی سی کی بس تھی وہ پارک کی گئی تھی جس میں بڑا یہ دھماکہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ ساہیل شرما موجود ہے یہ بھی یہاں پہ موجود تھے انہوں نے بھی ساری جو واردات تھی یہاں پہ دیکھی تھی بلاس کے ٹائم آئی ہے ہم ان سے جاتے ہیں اچھا کتنا بڑا یہ دھماکہ تھا بہت زیادہ سا ساؤن پلیوزی میں سڈنلی یہاں پہ کروسنگ کر رہا تھا اس ٹائم پہ جیسے بلاسٹ ہوگا وہاں پہ وہاں پہ ہی بیٹ گیا میں مطلب کی اتنی ہمت نہیں ہوگی اٹھ کے آگے بچھے نکل سکوں تو کتنا بڑا مانتے ہیں اس کو بس ٹینڈ علاقے جمعوں کو بار بار ٹارگٹ کیا جاتا ہے ہم بات کریں پچھلے سال کی تو مئے مہینے میں بھی یہاں پہ بڑا دھماکہ ہوتا ہے ابھی تک تیسرا بلاسٹ ہے تیسرا بڑا حمل ہے تو آپ مانتے کہیں نہ کہیں جو سکیورٹی ہے وہ کہیں نہ کہیں ہماری کم ہے جی سر چیکنگ ہونی چاہیے ہر بس میں چیکنگ جو سر پروپر ہونی چاہیے وہ ہمارے یہاں پہ نہیں ہے اور ایک اور آپ سے میرا سوال ہے آپ سے کی کیا بس میں بوم پلانٹ کیا گیا تھا یا فینکا گیا تھا ایسا کچھ آئیڈیا اس کا سر کچھ آئیڈیا نہیں ہے کیونکہ خالی ساونڈ جب ساونڈ پر ڈیوز ہی اس کے بعد یہاں پہ افراد افری مچ گئی اور جیسے میں یہاں سے کراسنگ کر رہا تھا تو ایڈ ڈس ٹائم ہی میں نے وہاں پہ سب دیکھا چلے بہت 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 شکریہ ہمارا سب آت کے لئے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پیچھے کی طرف ایک بار پھر میں بتانا چاہوں گا یہ سارا ایریا جو سیل کر دیا گیا ہے یہاں پہ جمہو بس ٹینڈ میں ایسا ٹی سی کے بس پارک تھی جس میں یہ بڑا دھماکہ ہوتا ہے تقریباً تیسرا حملہ ہے یہ بس ٹینڈ علاقے میں پھر سے ایک بار اور سکیورٹی لیپس بہت بڑا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ ایریا ہے جو سیل کیا گیا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کس طرح یہ جمہو بس ٹینڈ علاقے میں افراد دفڑی مچ گئی ہے لوگ یہاں بڑی تعداد میں جو ہی کٹھے ہو گئے ہیں میرے پیچھے کی طرف آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہی وہ علاقہ ہے جہاں پہ یہ گرنیڈ حملہ کیا جاتا ہے تقریباً گیارہ سے ساڑھے گیارہ کے بیچ میں یہ حملہ کیا جاتا ہے اور انٹرنیٹ سرویسز جو ہیں وہ بھی لیفٹ کر دیے گئی ہیں اس لئے ہم آپ کو لائی ویجولز نہیں دکھا پائے لیکن پورا ریکارڈ کر کے آپ کو دکھا رہے ہیں یہ وہ علاقہ ہے جہاں پہ گرنیڈ اٹیک ہوتا ہے بار بار جمہو بس ٹینڈ کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور انفرمیشن کے لیے اور سورسز کے لیے ہمارے ساتھ بنی رہے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بس ٹینڈ علاقے میں کس طرح سے لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں حالانکہ پولیس اپنا کام کر رہی ہے لوگوں کو یہاں سے اٹھا رہی ہیں کیونکہ یہ بہت بڑا حملہ ہے اور ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ یہ حملہ ہوا کس طریقے سے ہے بس میں بوم پلانٹ کیا گیا تھا گرنیڈ یہ پلانٹ کیا گیا تھا یا کسی نے گرنیڈ فینکا ہے ابھی تک اس بات پہ کوئی کنفرمیشن نہیں دی گئی لیکن پورا طوی بریج آپ دیکھ سکتے ہیں جام کر دیا گیا ہے انٹرنیٹ سرویسز بھی بند کر دی گئی ہیں اور یہاں پہ کافی بھیڑ ہے جو لوگ اکٹھا ہو گئے ہیں پولیس اپنا کام کری ہے ابھی ابھی ایڈوائزر صاحب آئے ہیں اور پورا جو واردات ہوئی ہے یہاں پہ صبح کے ٹائم گیارہ سے ساڑھے گیارہ کے بیچ میں اس پہ چرچہ کر رہے ہیں سب پوری واردات کو دیکھ رہے ہیں آپ لوگ ہمارے ساتھ بنے رہی ہیں سنیہ لرودا